قربانی کی عید سے پہلے ایک بچی نے اپنے باپ سے پوچھا بابا تین دن رہ گئے ہیں قربانی میں کیا ہمیں بھی گوشت ملے گا؟ ہاں بیٹا کیوں نہیں؟ بلکل ملے گا لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا اب تو فورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے بھی نئی شازیہ اللہ نے ہمیں بھوکھا تو نہیں رکھا میری پیاری بیٹی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بڑا جنوار لے کر آئے ہیں اور ماسٹر جی بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے امیر تو سارا سال گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں آج ادل ازا پر مولی صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ قربانی میں ایک غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں خیر شازیہ کا باب بھی نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا گھنٹہ بار انتظار کرنے کے بعد شازیہ بولی بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا بڑی بیان رکیہ بولی چپ ہو جاؤ شازیہ بابا کو تنگ نہ کرو وہ چپ چپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا کافی دیر کے بعد جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں بولی سنیے میں نے تو پیاس ٹوماتر پر کار دیئے ہیں لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا کہیں بھول تو نہیں کہ ہماری طرف گوشت بجوانا ہے آپ خود جا کر مانگ لائے شازیہ کی ماں توئے تو پتہ ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے نہیں مانگا اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا دوپیار گزرنے کے بعد شازیہ کے اسرار پر پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے اور بولے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا فروسی ہوں کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال فیلا ہو گیا اور حکارت سے بولے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے تراخ سے دروازہ بند کر دیا توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آگے اور بوجل قدموں سے چل پڑا راستے میں ماسٹر جی کے گھر کے طرف قدم اٹھے اور وہاں بھی وہی دست سوال کیا ماسٹر جی نے گوشت کا نام سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور چلے گئے تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو شاپر دے کر جلدی سے اندر چلے گئے جیسے اس نے گوشت مانگ کر کوئی گناہ کر دیا ہو گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں اور چربی خموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور خموشی سے رونے لگے بیوی آئی اور بوری کوئی بات نہیں آپ غمگین نہ ہو میں چٹنی بنا لیتی ہوں تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی ہمیں گوشت نہیں کھانا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ویسے بھی یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو گھرنے لگے اور بیوی بھی سات آنسو بھا رہی تھی اتنے میں پروز والے اکرم کی آواز آئی جو سبزی کی ریڈی لگاتا تھا انور بھائی دروازہ کھولو دروازہ کھلا تو اکرم نے تین چار گلو گوشت کا شاپر پکڑا دیا اور بولا گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے یہ تم بھی کھا لینا خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آگئے اور اکرم کے لیے دل سے دعائیں نکلنے لگی گوشت کھا کر ابھی فارق ہی ہوئے تھے کہ بہت زور کا طفان آیا بارش شروع ہو گئی اور ساتھ ہی بجلی چلی گئی دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی پتہ کیا تو معلوم ہوا ٹرانسفارمر جل گیا ہے تیسے دن شازیہ کو لے کر باہر آئے تو دیکھا کہ ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب بہت سارا گوشت باہر پھینک رہی تھے جو بجلی نہ آنے کے وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے جپٹ رہی تھے شازیہ بولی کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی وہ شازیہ کا چہرہ دیکھتے رہ گئے اور ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر گردن جکا لی خدارہ احساس کریں غریب اور مسکین لوگوں کا یہ صرف تحرین نہیں اپنے آس پاس خدار مسکین کے ضرورتوں سے ہمیں ہر وقت اگاہ رہنے چاہئے یہی میری آپ سے ترخواست ہے کہ اس حد پر غریبوں کو نہ بھولیے